پنجاب کے کئی شہروں میں دھند کی شدت پر قرار لاہور سیالکورٹ موٹروے کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا موٹروے ایم ٹو ٹھوکر نیاز بیک سے پنڈی بھٹیاں ایم ٹری فیزپور سے سمندری تک بند کر دی گئی ایم الیون سیالکورٹ سے سمڈیال ٹول پلازا تک گاڑیوں کا داقلہ ممنوع دور ریلوی سٹیشن کے قریب کراچی ایکسپریس حادثے سے بال بال بچ گئی پٹری پر لوہے کی پلیٹ دیکھ کر ڈرائیور نے امرجنسی بریک لگا دی مسافر ٹرین کراچی سے لاہور جا رہی تھی چیکنگ کے بعد ٹریک کلیئر ٹرین روانہ کر دی گئی عمرکوڑ کی تحصیل ساماروں میں باراتیوں کی بس کو حدثہ ایک شخص جان بہاگ تیس زخمی ہو گئے دس کو تشویشناک حالت میں حیدر آباد منتقل کر دیا گیا خوشاب میں جہلم بریج کے قریب مسافر کوچ اور گنے کی ٹرولی میں تصادم دو افراد جان سے گئے قیمت کے قیمت در سات روپے ہو گئے تو کیا قیمت آگئے عالمی منڈی میں پیٹرولیم قیمتیں مزید کم ہونے کی دعا کرے دباؤ کی قیمت بڑھنے سے قیامت نہیں آگئی وفاقی وزیر فواہ چودوی کے عوام کو مشورے بولے بیس بیس سال قیمتیں نہیں بڑھائیں گے تو انڈسٹری کیسے چلے گی صحت کارٹ کے بعد مسئلہ ویسے ہی ختم ہو گیا عوام کا شدید رد عمل وزیر اطلاعات کا بیان مسترد کر دیا اسے نہیں آیا تھے نا اسی دن انہیں کہتے تھا کہ پانچ روپے پہ ہیلیکاپٹر چلتا ہے اسی دن نہیں آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ان کے لیے بھنگائی کا لیول کیا ہے اور ہمارے لیے کیا ہے غریب آدمی کے لیے کامر سی ہے وہ ایک روپیہ بڑھ جائے وہ کامر کا غریب کے لیے اسی کہوں گا میں اس کو اس گورنمنٹ کی فواہ چودری سے پوچھے انہوں نے کون سی بات کی جب تک ٹھیک ثابت ہوئی ہے فواہ چودری صاحب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی فواہ چودری صاحب نے کون سا اپنے گھر تھے یا کوئی کما کے پیسے دینے جن حکمرانوں کی حالت یہ ہو کہ اپنے ملک عوام کی پرواہ بھی نہ کریں ان کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے جس دن ہاتھ اٹھایا جائے گا ایک دن بھی حکومت نہیں رہ سکتا جنہیں عوام کی پرواہ نہیں انہیں یہاں رہنے کا حق بھی نہیں وزیر اعظم نے امریکہ میں مہنگائی بڑھنے کی خوشخبری دی مگر ہم امریکہ نہیں پاکستان میں رہتے ہیں شاہد خاکہ نباسی کا تنز شہباز شریف کی بھی تنقید بولے ملک کو مہنگائی غربت اور بے روزگاری کے سمندر میں ڈبو دیا ایاز صادق کا لندن سے وار ایسی لاچار اور کرپٹ حکومت آج تک نہیں دیکھی حکومت جانے کے بعد انہیں چھپنے کی جگہ تک نہیں ملے گی لاہور میں پی پی امیدوار کے دفتر پر حملے اور خواتین پر تشدد کا الزام لیگ رہنمہ آتا تارر سمیت پچاس افراد کے خلاف مقدمہ درچ ہو گیا براد علی شاہ تم نے اگر جرد بھی کری سندھ کو پاکستان سے علک کرنے کی ایسی سوچ بھی اپنے دماغ میں لے کر آئے ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں ایک امپر اللہ ہے اور ایک نیچے چیم جسی صاحب آپ ہیں آپ انصاف کریں اس صوبہ سندھ کے وزیرانہ کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ ایسا کانون سندھ اسیملی میں طاقت کی بنیاد کے اوپر کیوں پاس کیا گیا ہے سندھ کا بلدیاتی کانون سیاسی جماعتوں نے محاذ گرم کر دیا پی ٹی آئی کی علامتی بھوک ہر تھال خورم شیر زمان کی چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیل بولے آج بے نظیر بھٹو ہوتی تو مراد علی شاہ کو پارٹی سے باہر پھینک دیتی جماعت اسلامی نے انیس دسمبر کو کراچی بچاؤ مارچ کا اعلان کر دیا بڑیرے اکثریت میں نہیں ہیں وہ عقلیت میں ہیں عوام اکثریت میں ہیں یہ لسانی سیاست کو پروان چڑھانے کا قانون ہے یہ جالی بھرتیوں کا قانون ہے یہ کرپچن کا قانون ہے اس کو مسترد کرتے ہیں اور اس کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ انیس تاریخ کو جو اتوار آرہا ہے ایک بہت بڑا مارچ ہوگا ہے تعالیٰ قانون وہ بناتے ہیں جن کے کالے کرتوت ہوتے ہیں سندھ میں کس کے کالے کرتوت ہیں یہ بات پاکستان بی بس پارٹی کو اچھی طرح مانگ مراد علی شاہ صاحب کو اس پر معافی مانگنی چاہیے سندھ کے عوام سے پاکستان کے عوام سے اور بانیان پاکستان سے کالے کرتوت والے ہی کالے قانون بناتے ہیں ایم کی ایم نے وزرعالہ سندھ سے متنازع بیان پر معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا خواجہ اصحار بولے دوہزار تیرہ میں متنازع قانون کا حصہ تھے ناب ہے مصطفیٰ کمان نے دل کی بھڑاست نکالی کہا دھمکیاں بلاول پر جشتی نہیں اختیارات لوٹانے ہی پڑیں گے ہم اکثریت ہیں جو چاہیں گے کریں گے بلدیاتی قانون کے خلاف مسلسل احتجاج کرنے والی اپوزیشن کو سعید غنی کا پیغام بولے اسمبلی میں پی ٹی آئی نے تماشا لگایا سندھ میں لسانی تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلدیاتی قانون پر نئی نئی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں سٹیٹ بینک نے شرائصود پر ایک فیصد اضافہ کر دیا نئی مانیٹری فالیسی کے بعد شرائصود نو شاریہ سات پانچ فیصد ہو گئی ترجمان وزارت خزانہ مزم الاسلم کہتے ہیں آنے والے دنوں میں شرائصود مزید نہیں بڑھے گی آج کی مانیٹری فالیسی کو آپ پڑھیں سٹیٹ بینک نے کلیر سگنل دے دیا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں مزید شرائصود نہیں بڑھے گا ملک میں کرونا سے ہلاکتوں اور نئے کیسز میں نمائیہ کمی چوبیس گھنٹے میں چار مریض جان سے گئے ساڑھے چوالیس ہزار سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے صرف تین سو ستر میں وائرس کی تصدیق مضبط کیسز کی شرائص سے پر اشاریہ آٹھ دو فیصد ریکارڈ لوگوں کی بہت مدد کرتی تھی بہت زیادہ غریبوں کی لوگ آتے تھے ان کی سوشل ورکرٹی ظاہریں چیز کا بچی بہت اچھی تھی اللہ اس کو جنگل نصیب کرے پتہ نہیں کس طریقے سے اس بچی کو مارا گیا نیو کراچی سیکٹر فائف میں سوشل ورکر خاتون کا قتل پولس کا کہنا ہے سبا کے والد کو کچھ عرصے پہلے قتل کیا گیا تھا مقتولہ مقدمے کی پیروی کے لیے دالت جا رہی تھی کہ اس کے پڑوسی غزنفر نے چھوڑیوں کے وار کر دیئے ملزم نشکہ دی ہے جلد گرفتار کر لیں گے لاہور میں ہولناک واقعہ ڈیفینس میں تین ملزمان نے دو لڑکیوں کو مبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا تین موبائل اور پینتالیس ہزار روپے بھی لوٹ کر فرار ہو گئے متاثرہ لڑکیوں کی مدیعت میں مقدمہ درج میڈیکل کروا لیا گیا پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار بھی کر لیا لگی مروض میں انصداد پولیو ٹیم پر نامعلوم افراد کی فارنگ ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا خیبر پختون خواہ میں روامان انصداد پولیو ٹیم پر حملے کا یہ تیس را باقیہ ہے تڑکانہ میں گدشتہ روز ہونے والا پولیس مقابلہ مشکوک ہو گیا پولیس نے ایک ڈاکو مارنے اور دو اہلکاروں کو شہادت کا دعویٰ کر دیا نوجوان کو گھر سے بھلایا اور مار دیا مقتول کے اہل خانہ نے الزام لگا دیا ڈی آئی جی نے تین تھانوں کے ایس اچھوز کو موطل کر کے انکوائری کا حکم دے دیا دسمبر ہے جاڑا دھوم مچاتا آ رہا ہے کل سے انیس دسمبر کو شدید سردی کی لہر لا رہا ہے کراچی والو تیاری کر لو رات میں پارا آٹھ تک گر جائے گا مہک پہ موسمیات نے بتا دیا ملک شمالی اور بالا علاقوں میں خوب برف پڑھنے لگی مالم جب آس اعزاد کشمیر تک مناظر سفید ہو گئے دوسرا ٹی ٹونٹی دوسری فتح ویسٹ انڈین ٹیم 173 رنز کا حدف عبور کرنے میں ناکام پاکستانے میچ کے ساتھ ساتھ سیریز بھی جیت لی شاہین شاہ فریدی نے 26 رنز دے کر تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا بیٹنگ میں رزوان نے پھر ذمہ داری نبھائی 38 رنز بنائے افتخار 32 اور حیدر علی نے 31 رنز کی اننگز کھیلی شاہد آب خان کی جارہانہ بیٹنگ بارہ گیندوں پر 28 رنز سکور کیے اور مریم نباز کے سابزادے کی شادی تقریبات جاری جنہیں سفدر نے راحت فتح علی خان کے سامنے انہی کا گانہ گایا سب سے داد وصول کی موسیقی موسیقی